میں مرسا وحف صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا آپ سے کچھ دیر پہلے بلال بھٹو زردائی صاحب کا اس حوالے سے ٹویٹ آیا ہے کہ جنب انہیومین ٹریٹمنٹ دی جاری ہے میرن نوازشی صاحب کو یہ کون سی انہیومین ٹریٹمنٹ ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن ذکر کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے عرشد صاحب میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پی ٹی آئی کا جسچر ہے یا وزیراعظم کا جسچر ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کو نے ڈریکشن دی کہ جا کے میاں صاحب کی حالات کی وہ معلومات لیں اور ڈاکٹرز کو لے کے جائیں یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ ایون گورنمنٹ بھی اب اس بات پر کنونسٹ ہے کہ شاید میاں صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا احسن قدم ہے اور بلاول صاحب نے پیولی انہیومینیٹیرین گراؤنڈز اس بات کا اظہار کیا کہ کوئی بھی شخص ہو کسی بھی حال میں ہو جس بیکال وہ جیل میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو علاج معالجے کی سہولیات اس طریقے سے نہ ملے اور جو میڈیا کے ثروح میں بار بار ملتے ہیں ہمارا کوئی ڈریکٹ کانٹیٹ تمہیں صاحب کے ساتھ نہیں ہے وہ یہی تھا کہ ان کی ہسٹری ہے ہارٹ ایلمنٹ کی ان کے بائی پاس وغیرہ بھی ہو چکے ہیں اور جس طریقے سے جس جگہ پر ان کو ٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے غالباً جو بہترین ہسپتال ہے کارڈیا کیئر کا لہور میں شاید ان کو وہاں نہیں لے جائے جارہا جس طریقے سے ان کو فیسیلٹیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس طریقے سے فیسیلٹیٹ ان کو نہیں کیا جارہا اس وجہ سے بلاول صاحب نے بات کی تھی اور ایم گلائڈ کہ اگر اس حکومت کو احساس ہو گیا ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں جو کہ اس ملک کا تین بار الیکٹڈ وزیراعظم رہا ہو جس نے اس ملک کی عوام کی نمائندگی کیو تو میں سمجھتا ہوں یہ ہر کسی کا بنیادی حق ہے دیر آئے درست آئے بھر میں سمجھتا ہوں کہ کاش پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو پہلے ان باتوں کا احساس ہو جاتا بھر خیر سات اٹھ مہینے بعد احساس ہوا بھر چلیں احساس تو ہوا احساس تو ہوا